یہ بولی بوڈ مسلمان ایکسر کی وجہ جانتی ہے جتنے مسلمان فن کھا رہے ہیں وہاں پہلے بھاڑتی ہیں آپ کیوں بھول جاتی ہے اس بات کو پہلے ہندوستانی ہیں تو تب ہی بھارت پر ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہی کامامہ اقبال نے ہمیں سمنایا یہی تو سزا ملنی ہے شارو خان اور اس کی فیملی کو تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کامر چیما کا حالانکہ جو آپ آنگے ویڈیو دیکھیں گے اس سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے جس میں کامر چیما کو ایکسپوز کر رہا تھا یہ فیضا خان کے سوپر جا کر اس طریقے کی بات کرتے کہ سہرو خان پہلے مسلمان ہے بات میں وہ ابھی جو آرین خان کا کیسشن رہا اس کو لے کر آپ کو بھی پتا ہوگا اس طریقے کی باتیں کی جاری ہیں حالانکہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو سہرو خان کا بیٹا ہے تو میڈیا اٹی آرپی ہائپ وہ سب ملے گی اس پر میں نے آلریڈی ویڈیو بنایا حالانکہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا نہیں ہے تو وہ آپ دیکھیں میرے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس پر آپ سمجھ سکتے ہو چائنہ نے جو نائے ایکشن لیا ہے قرآن کو لے کر وہ تو پھر اس کے بعد میرے ویڈیو آخری میں دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں چائنیز آثورٹیز نے اپل کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک قرآن مجید کی ایک ایپ ہے اس کو ریموو کر دیں اپنے ایپ سٹور سے اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ اپلیکیشن آبیلیبل تھی قرآن مجید کی اور اس کے اوپر تقریباً ڈیٹھ لاکھ وان ہنہنڈرڈ اینڈ فیپٹی تھوزن ریویوز تھے ریویوز تھے اور ملینز اس کو استعمال کرتے تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی سی اور باقی جو چینلز ہیں انہوں نے جب چائنیز آثورٹی سے پوچھا تو چائنیز نے جواب نہیں دیا عموماً آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کا نظام اس طرح کا ہے کہ وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی illegal religious text تھی جو اس کے اوپر involved تھی لیکن قرآن مجید میں کیا ہو سکتا ہے اور اس پہ یہ تو ہر ایک بحث ہے اور جاری بات ہے چائنیز کا ورزن کے بغیر چیزیں کہنا پہ ممکن نہیں ہوگا کوکہ یہ ایپل تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ایپ تھی قرآن مجید یہ ریموو کر دی ہے چائنہ میں ایم نے ایپ سٹور سے اور جس پہ شاید کوئی مزید documentation چاہیے چائنیز آثورٹی سے اور جو چائنہ کی جو سائبر سپیس administration ہے وہ ہی اس issue کو ریزول کر سکتے ہیں اور جو چائنہ کے اندر تقریباً دس لاکھ ایک ملین کے قریب users تھے حالانکہ ہمیں اسی اس کا پتہ ہے کہ چائنیز communist party جو ہے وہ اسلام کو as a religion مانتی ہے چین کے اندر لیکن ایسے کیوں کرنا پڑا اور اس کے اوپر خموشی کس چیز کی ہے اگر یہ سب کچھ مغرب میں ہوا ہوتا انڈیا میں ہوا ہوتا تو شاید ساری مسلم عالم اسلام ہے وہ اور کہہ دی کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اگر یہ انڈیا یہاں ویسٹ میں کہیں ہو رہا ہوتا لیکن کیونکہ یہ انڈیا اور ویسٹ میں نہیں ہے تو کسی کی آواز بھی نہیں نکلی اور اب چائنیز گورنمنٹ اس سے بھی یہ کون پوچھ سکتا ہے اور مزید کی بات ہے کہ بہت ساری جو چائنیز نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے تینینمنٹ سکیر کا انسیڈنٹ ہے وہ چائنیز ایپ جو ہیں وہ کور نہیں کر سکتی جو چائنیز کی سپیرچول مومنٹ فالن گونگ ہے دلائی لاما ہے انڈیپینڈنس آف تیبت اور تائیوان جو ہے یہ یہ جو ایپس ہوتی ہیں یہ چائنیز کے اندر کور نہیں کر سکتی اور چائنیز کسی کو اس پر بولنے نہیں دیتے اب یہ جو چیز ہے کہ یہ کس قسم کی سینسرشپ ہے اور کیا اس کے اوپر اوائی سی بات کرے گی ہم اس چیز کو بڑا کہتے ہیں کہ اوائی سی مسلمانوں کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں انڈیا میں اسلاموفو بھی ہے ہم اس پہ تو اوائی سی کو بلوانا چاہتے ہیں لیکن ہم چائنہ پہ کیوں نہیں بلوانا چاہتے ہیں ہم مغرب میں تو اوائی سی تو ہے وہ بولے گی لیکن چائنہ میں کیوں نہیں بولے گی پاکستان کی سرکار بھی خموش اور عمران خان صاحب تو بڑا بولتے ہیں اس طرح کے ایشیوز کے اوپر تو یہ دیکھنا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کا کیا ریاکشن ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی جو ریلیجس ایپ ہیں جس میں بائبل ہے وہ بھی جو ہیں وہ بھی اتاری گئی ہیں ان کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے اور لیکن جو قرآن مجید ہے اس کی ایپ کو ریموو کرنے کا کیا مقصد ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو ایپل کے وہ امریکہ پر بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن وہ چین پر تنقید نہیں کرتے کیونکہ کہ کہ جاتا ہے کہ تقریباً ساٹھ ستر ملین یوزر جو ہیں وہ ہر دفعہ جب نیا فون آتا ہے چائنا سے تو لیتے ہیں تو کیا اب جو مذہب ہے یا جو ہیمیرائٹس کے ایشو ہیں کیا ان پر بات نہیں ہو سکے گی یہ بہت بڑی development ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہے ہیں جو مائکرو سافٹ ہے وہ چین کے اندر لینکڈن کو بند کر رہی ہے کیونکہ وہ چین کے جو ریگولیشن ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں چین اپنی مرضی سے چیزیں کرافٹ کر رہے ہیں چلیں وہ ان کا حق ہے اس پہ نہیں ہے لیکن جو میرا سوال ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ اس کو کیا جو ہے وہ اس کو اس نے کیا پڑھنا ہے اس کا مذہب ہے اس کی کیا سوچ ہے اور question یہ ہے کہ کیا کوئی چین سے پوچھ سکتا ہے کیا ہم چین سے یہ پوچھ سکتے ہیں کیا ہم چین سے سوال کر سکتے ہیں جب مغرب نے سب نے یہ تھوٹ ٹرانسفورمیشن کی بات کی کہ چین کے اندر تھوٹ ٹرانسفورمیشن سینٹرز ہیں چین کے اندر جو ہیں اس طرح کے سکول بنے ہوئے ہیں جو تھوٹ ٹرانسفورمیشن کی بات کرتے ہیں بسی تھوٹ ٹرانسفورمیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا جان جو ہے وہ اسلام کی طرف تھا یا مسلمان تھے یہ سنگ کیانگ پروینس میں خاص کا ارط وہ ان کو جو ہے وہ ان کے طور طریقے بدلے جائیں اور ان کو خواتین کے ساتھ ملایا جائے ان کو تھوڑا سا لبرل کیا جائے ان کو اپنی جو چائنیز کلچرل ڈالیوز ہیں اس میں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سما آپ نے دیکھا کمر چیما بتا رہے تھے چائنی نے آئی فون پر مطلب جو قرآن کا اپلی اپلی موجود ہے تو اس اپلیکیشن کو چائنی نے ہٹا دیا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ بھرم میں رہتے ہیں کہ چائنی میں بدھ دھرم کو ماننے لوگ ہیں لیکن وہ غلط ہیں اب گوگل پر جا کر چیک کریں چائنیز جہا تر لوگ جو ہیں وہ مطلب بیج میں رہے گا اس سے کوئی نہیں ڈرے گا اور جو powerful نہیں اس سے تو ایسا کوئی نہیں ڈرے گا تو آج کے سمجھ میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ چائنیز بھلے ہی مطلب ایکشن کے روپ میں اس نے کچھ ایسا حاصل نہیں کیا ہے پاسٹ میں اس کا کوئی اسی ہسٹری نہیں ہے لیکن اب جو مطلب economic change کی ہیں جو ان کے پاس پیسہ ہے جو ٹیکنیلوجی ہے اس کو دیکھ یہ بات صحیح ہے کہ made in india لکھا ہو لیکن وہ manufacturing in india نہیں ہے وہ assembling in india ہے بہت غلط فہمی میں آپ جیادہ تر موبائل جن میں made in india لکھا رہتا ہے وہ fully طریقے سے india بنی ہو ایسا نہیں حالان کہ کچھ phone Samsung Apple کے phone بھی بن start ہو امران خان کچھ نہیں بولن گے کیونکہ آپ نے جس سے لون لیا ہے وہ کچھ بھی غلط کرے آپ کی اوقات نہیں ہے اس کے خلاب بولنے کی یہ آپ normal life میں بھی دیکھ سکتے ہو وہ آ کر آپ دھمکی دے یا آپ پر کچھ بھی کرے وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تمران خان کی کوئی بھی دم نہیں ہے ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا اگر twitter پر ہے یا social میڈیا پر ہے جیسے ہی اسرائیل اور فلسطین کو لے کر کچھ ہوتا ہے تو فلسطین life matter اور برما میں رہنگی مسلمان پر برما میں صورت ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے افغان ستھان میں جو بھی پاسٹ میں سیا مسجد پر attack ہوئے ہیں کبھی افغان سیا life matter نہیں کیونکہ سمجھ سکتے آپ دوگلا پن ہیں بہت سارا دوگلا پن ہے جالت تر لوگ آپ سمجھ سکتے کہ اس طرح کی مائن سیٹ کے ہیں اور افغان سیا مسجد پر لگتار حمل ہو رہے دوستو حالا کہ آپ کو بتات ہوں کہ اس سمجھ بھانگلہ دیس میں کافی ستی خراب ہندو کی اور وہاں پر مطلب ایسی ایسی گھٹنا ہو رہی ہے کہ وہاں کی میڈیا بھی بند کر دیا ہے سائد ایک مندر میں پجاری کو مارا گیا اس کی پتنی اس کی بچی اس کی بھانجی سب کا ریپ کر دیا گیا وہی کے ایک لوکل مسلم نے یہ بات فیس بک پر لکھی سائد وہ جنرل لسٹ ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا آپ دیکھ سکتے ہو سکرین شوٹ کافی سوسل میڈیا پر وائرل ہے اور اس کا مطلب url جا کر آپ وہ لنگ بھی دیکھ سکتے ہو جو فیس بک پر اس نے پوسٹ کی بانگلہ دیس میں بہت زیادہ پوپلر فیس بک ہے ٹویٹر نہیں ہے بانگلہ دیس میں آپ حال دیکھ سکتے ہو بانگلہ دیس کے کچھ مسلمان بہت کھل کر اس کا بروت کر رہے ہم لوگ ایسے نہیں میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے وہ بھی مطلب ایک سکھ تھا جس کو مارا سنگھو وارڈر میں مارنے والے بھی سکھ تھے گلتی کیا ہوئی اس سے ایک 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 قرآن صاحب کو چھو تھا چھونے پر اس کے ساتھ یہ در بہو مطلب اس کے ساتھ یہ کیا ہوا کیا حالت کی آپ دیکھ سکتے اور اس کے ساتھ جو جن نے کیا وہ بھی پراؤڈلی کرائے کہ ہاں میں کیا اب وہ پولیس کے انڈر میں تو آپ سمجھ سکتے دوستو اب ہندو بھی کیا ریاکشنری ہو رہے مطلب کچھ سال سے آپ دیکھیں گے ہندو بھی بولیں گے کیونکہ ریاکشن ہوتا ہے جو مسلم کہیں کہ میں مطلب ایک ہی اللہ پر ویسار رکھتا ہوں مندر مسجد ہی ہمارے شرک ہے شرک کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو دوسرے جو دھرم کی پوجہ بغیر وہ حرام ہے تو اگر آپ ہندو کو یہ چیز پتا چلے گی جو بہت سال پہلے تک مسجد بھی جاتا تھا چرچ بھی جاتا تھا گرو دوارہ بھی جاتا تھا اب اسے یہ چیز پتا چلے گی تو اس کے مند میں کیا ریفلیکشن ہوگا اس کے مند میں بھی ریفلیکشن ہی ہوگا بھائی میں کیوں کھولیں گی یونکہ سامنے والا جب آڑا ہو ہے کہ i am the best maquis صاحب roast یا مطلب best maquis صاحب best تو یہ چیز ہوگی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بنگلہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ایسی چیز ہو دی تو مطلب definitely یا تو فر فیک picture ہے یا قرآن رکھی گئی یا کسی دوارہ رکھی گئی ہے کہ ایسی تیسی ہو یہاں پر دنگے فساد ہو بنگلہ دیس کی بھی ہسٹری رکھ وہاں کی بھی جماعت اسلامی کافی پردرشن کرتی بھارت کے خلاف بھارت کو لے کر ان کو ان در کافی نفرت ہے تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے حالاکہ یہ topic different ہے لیکن آپ سمجھ ہے تو دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیس شیئر کو سبسکرائب کریں اسی طریقے کی نیوز آپ کو ملتی رہے دھنگواز دوستو ویڈیو دیکھنے لیے جہن